نقصان ہوا ہے یہ تو دین کا ادارہ ہے یہاں عام لوگ جو ہیں مستفید ہوتے ہیں بچے دیکھیں کتنے ہیں یہاں پر رہ رہے ہیں اس میں کافی زیادہ نقصان ہوا ہے جو میں نے دیکھا ہے تو میں امید کرتی ہوں عام لوگ تو اس میں کریں گے ہی کریں گے اپنا حصہ ڈالیں گے تاکہ دوبارہ اس میں تعمیر ہو پر میں امید کرتی ہوں سرکار کی طرف سے بھی کیونکہ ایک فلائے عام ادارہ ہے اس میں مدد کی جائے اور تاکہ یہ جو ادارہ ہے دوبارہ سے اس کی تعمیر نہ ہو اور جلدی جلدی مکمل ہو جائے تاکہ یہاں جو بچے ہیں جو یہاں پڑھتے ہیں جو قرآن شریف کی لاوت کرتے ہیں قرآن شریف کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو جلد جلد یہاں سے پھر مستفید ہونے کا موقع ملے دیکھیں جو پاکستان میں ہو رہا ہے بدقسمتی سے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے وہاں ظلفکار علی بٹو سے لے کے آج تک آپ دیکھیں جب بھی کوئی حکومت آتی ہے وہاں تو جو حصبی اقلاف ہوتا ہے ان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں اور اس کا اثر تو ہمارے یہاں تو جتنی بھی وہاں انسٹیبلیٹی ہوگی گہری قینت ہوگی اس کا نیگیٹیو امپیکٹ ہم پہ تو پڑے گا ہی پڑے گا مگر یہ بیماری کہیں نہ کہیں ہمارے ملک میں بھی آگئی ہے اگر آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے راہل گاندی کو ان کی ممبر پارلیمنٹ سے ان کو بے دخل کیا گیا ان کو دو سال کی سزا سنائی گئی سسوریہ کو جیل میں ڈالا جتنے بھی اپوزشن کے جو ہمارے لیڈر ہیں کہیں نہ کہیں جو رولنگ پارٹی ہے جو پاکستان میں رولنگ پارٹی ہے جو حضبی مخالف ہے ان کے ساتھ وہ سیاسی طور مقابلہ کرنے کے بجائے شارٹ کٹ کرتی ہے ان کو ایجنسیوں کے ذریعے جیل میں ڈلواتی ہے اور وہی سلسلہ انفورچنیٹی کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے اور ہمارے ملک میں راہل گاندی جو اپوزشن کا فیس ہے ان کو پارلیمنٹ سیڈ سے بے دخل کرنا ان کو الیکشن سے چھ سال کے لیے ان کو بے دخل کرنا اور دو سال کی سزا دینا یہ کہیں نہ کہیں یہ نشاندی کرتا ہے کہ جو پاکستان میں حالات ہو رہے ہیں اسی سمت میں خدا نہ خواستہ کہیں ہمارا ملک بھی نہ چلا جائے Thank you